یہ کومیڈی چینل بنا کر یہ لڑکوں کا لڑکی بن کر یہ ساری پہن کر یہ لپشتک لگا کر یہ ویڈیوز ڈالنا اور اس سے پیسے کمانا یہ حرام ہے میرے بھائی اور یہ کمائی آپ کے گھر میں آئے گی تو معاف کرنا آپ کے سارے عمل کو آپ کی دعاوں کو برباد کر دیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دل میں مال کی جو محبت ہے پیسے کی جو محبت ہے وہ انسان کو حلال اور حرام کا فرق کرنے سے دور کر دیتی ہے انسان جب مال کمانے پر تل جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں مال حلال طریقے سے کمارا ہوں یا حرام طریقے سے کمارا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا زینا للناس حب الشہبات من النساء والبنین والقناقیر المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المصومة والانعام والحر دالکا متاؤ الحیات الدنیا اے میرے بندوں کچھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے عورت کی محبت کوئی مرد ہے کوئی آدمی ہے پرفیکٹ آدمی ہے اس کے سینے میں آدمی کا دل ڈھڑھڑھڑھڑا ہے اور وہ کہے کہ صاحب مجھے عورتوں میں انٹریسٹ نہیں ہے جھوڑ بول رہا ہے وہ اللہ نے بنا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے دل میں ڈالا ہے عورت کی محبت والبنین اولاد کی محبت شادی ہو گئی بیٹا پیدا ہوا آپ کے گھر اب آپ یہ کہیں کہ صاحب مجھے بیٹے کی محبت نہیں ہے مجھے بیٹے کی چاہت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا عورت کی محبت اولاد کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں نیچورلی پراکرتک روپ سے قدرتی طور پر نیچورل طور پر اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی اور سونا چاندی کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے اور ہماری ماں بہنوں کے دل میں تھوڑی زیادہ ڈالی گئی ہے عورت کو سونا لا کے دل ہائے 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 خوش ہو جائے جتنی بھی ناراض ہو سونے کے ایک جھمکہ لا کے دے دو سونے کی ائر رنگ لا کے دے دو سونے کی ناک کی نتیہ لا کے دے دو ہائے ہائے میرا شوہر کو سب سے اچھا شوہر قرآن کہہ رہا ہے عورت زیورات میں پلتی ہے زیورات میں بڑی ہوتی ہے عورت کو سونے چاندی سے بڑی محبت ہے اس کے بعد فرمایا والخیل المصوومتی اور میرے بندوں تمہارے دل میں گھوڑے کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے ایسے گھوڑے جو بہت ہمدہ گھوڑے ہو بہت اچھے گھوڑے ہو کسی زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی ہے آج کے زمانے میں کار کی سواری ہے بھائی کی سواری ہے آج چار پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے کار خرید لیں بھائی کی طاقت ہے بھائی خرید لوں اور بھائی خرید نہیں سکتا تو شادی کر لیتا ہوں جہاز میں تو ملی جائے گا کہ نہیں ملے گی گریب گھر میں بھی شادی کرے گا تو دیڑ دو لاکھ کی بھائی تو ملی جائے گا بولو بھائی شرزاب آگی ہو سیمانچل کے لوگو بڑے پکے حدیث انسان صاحب مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کیش تو کم چلتا ہے کیش بھی چلتا ہے یہاں جہاز میں کہیں کہیں کیش بھی چلتا ہے اور بغیرتی کی حد یہ ہے بے شرمی کی حد یہ ہے کہ سسرال سے کیش ملتا ہے اور یہ انسان اپنی بیوی کا مہر بھی اسی رقم سے آدھا کرتا ہے ارے بغیرت تجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی تو چار چوڑی پہن گھر میں بیٹھ جب تیرے پاس اتنا دم نہیں ہے جب تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس کو مہر دے سکے تو تجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی تو زندگی بر کمارہ بیٹھ چوڑی پہن کے بیٹھ جا بیٹھ یہ بغیرتی ہے سسرال سے پیسہ لے کے اسے مہر دے رہو شادی کے موقع پر تیرے بدن کی شیروانی تیرے سسرال کے کپڑے کی دلہن کا جوڑا سسرال کے کپڑے کا تو تو کس لیے شوہر بنا ہے تو کس لیے نکاح کر رہا ہے تو کس لیے اجاب و قبول کر رہا ہے تو بے غیرت ہے تیری شرم و حیاء تیری غیرت کو تیرے باپ نے جہز کے بدلے گروی رکھ گیا تو یہ چل رہا ہے سب اہلِ حدیث ہیں ہاتھ برابر سینے پر ماند رہے ہیں آمین پوری بلند آواز سے بول رہے ہیں مگر جہز میں بائیک چل رہی ہے اور اگر داماد تھوڑا ہائی فائی ہیں ہائی سکول کا ٹیچر ہے بہار بوٹ کے مدرسے کا سرکاری ٹیچر ہے تب کیا پوچھنا ہے صاحب تب تو بیٹی دینے والا سوچے گا اس کی تو لائف سیٹ ہے اس کو بائیک کیا کار دے دے گئے کار بھی مل جاتی ہے تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئے اس کے بعد فرمایا نام اور اے میرے بندوں تمہاں کیا ہو رہا ہے بہار بھائی سکول کا ٹیچر ہے بہار بھائی سکول کا ٹیچر ہے کے لئے جب اخلیش کی سرکار تھی یو پی میں تو پولیس تلاش کر سی تھی کہ صاحب آزم خان صاحب کی بحث ملنے ہی ملنے گی چوپ بیل بکری بکرا جو انسان پالتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی اس کے بعد فرمایا والحرسی اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی سے وڑی محبت ہوتی ہے جیسے ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی بنارس شہر میں کھیتی نہیں ہوتی تو ہماری کھیتی بھئی ہے بنارس چلے جاؤ مو چلے جاؤ مبارک پور چلے جاؤ وہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ کپڑا ہی ان کی کھیتی ہے انسان کو اپنی کھیتی اپنے بزنس اپنے ویعاپار سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اللہ نے کتنی چیزوں کا نام لیا عورت اولاد سونے چاندی گھوڑے چوپائے کھیتی بڑھیں اتنی ساری چیزوں کی محبت اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں ڈالی گئی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے دالکا متاہ الحیات الدنیا اے میرے بندے یہ زمین دنیا میں رہے گی آخرت میں کام نہ آئے گی یہ جائدہ دنیا میں رہے گی آخرت میں کام نہ آئے گی تیری عورت دنیا میں تیرے کام آئے گی آخرت میں کام نہیں آئے گی تیرے بچے دنیا میں تیرے کام آئے گی آخرت میں کام نہیں آئے گی یہ سونا چاندی یہ مال اولاد یہ بھی بی بچے یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی واللہ اندہو حسن المعاب انجام اگر اچھا کرنا ہے آخرت کو بہتر بنانا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گی وہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے انسان چار پیسے کمانے کے لیے حلال اور حرام بھول جاتا ہے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے یہ پیسہ دنیا سے آگے کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی ایک بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہوا جب جنازہ جانے لگا راستے میں ایک گریب آدمی نے کہا رک جاؤ اس امیر باپ کے لڑکوں نے سوچا لگ رہا ہمارے باپ کا بڑا بہت بڑا خاص دوست ہے بڑا بہت بڑا رشتدار ہے یا کوئی قریبی ہے بیٹوں نے کہا جنازے کو روک دیا جائے گا جنازے کو روکا گیا جنازے کو زمین پر اتارا گیا چار پائی کو کھولا گیا مرنے والے کا چہرہ کھولا گیا وہ گریب انسان اس امیر انسان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے صاحب دنیا سے جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو صاحب اتنا کہنا تھا اس عبیر باپ کے بیٹے زارو قطار رونے لگے میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے نہ مال ساتھ میں جائے گا نہ زمین ساتھ میں جائے گی نہ جائدات ساتھ میں جائے گی اور انسان انی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے بھائی بہن کا حق مار رہا ہے ایک دوسرے کی حقوق مارے جائے گا میرے بھائیو اللہ سے درو قیامت کے دن حقوق علیبات کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے لَتُ أَدْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا او لوگو تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا حَدَىٰ يُقَادَ لِشَاطِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاطِ الْقَرْنَا یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے اس پر ظلم و ستم کیا ہے تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے پچیس ہزار روپے کی ضرورت پچیس ہزار روپے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پچیس ہزار بڑی آسانی سے ایک آگ دو دن میں کما لیتے ہیں پچیس ہزار کی رقم کی ضرورت پڑی ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا وہ بیچارہ غریب آدم اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا ان سے پیسے کا مطالبہ کیا گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں ہم تمہیں پیسہ نہیں دیسا پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے پچیس ہزار کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے یہ حالت ہے اس قوم کی یہ حالت ہے